اور اندر ہی اندر اس نے پلان بنانا شروع کیا کہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر اپنا قبضہ جمائے گا لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت انڈونیشیا نیدھر لینڈ کی کالونی تھی اور وہاں پہنچنے کے لیے پہلے ضروری تھا کہ فلپین پر قبضہ کیا جائے جو کہ امریکہ کی کالونی تھی جاپان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپین پر حملہ کیا تو اس پر جواب بھی کاروائی پیسفک اوشین میں موجود پرل ہاربر سے کی جائے گی کیونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزروز تیزی سے ختم ہو رہے تھے تو اب ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا کوئی اور آفشن نہیں بچا تھا فلپین پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر جاپان کی ملیٹری لیڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے پرل ہاربر پر ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس کو ہی ختم کر دیں گے